میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے میری مغموم صداوں کو الہی سن لے اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے وآخرون اعترفوا بِذنوبِہِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخرَ سَيِّئًا سحیل ابن ہنیف نے آیت کریمہ جب سنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے اس کے اندر تمہارا ذکر ہے اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا ذکر قرآن میں ہے قرآن حکیم نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس میں فیہِ ذکرُکم فیہِ ذکرُکم یہ آیت کریمہ ہے اس کے اندر تمہارا ذکر ہے اب بولو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی سنا کہ اس میں آپ میں سے ہر ایک کا ذکر ہے قرآن بولتا ہے اس میں تم لوگوں کا ذکر ہے سحیل ابن ہنیف نے کہا ذرا میں اپنے آپ کو تلاش کروں قرآن میں وہ قرآن کھول کر اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے کیسے لوگ تکھو کیا نامہین کا صحابی کا سحیل ابن ہنیف کہ اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں ہوں قرآن کھولنے لگے کافروں کا جب تذکر آیا تو کہا کہ یہ حرکتیں جو ان کی ہیں میرے اندر نہیں ہیں تو یہ نہیں ہوں میں یہ نہیں ہوں میں پھر منافقین کے بارے میں آپ نے پڑھا اچھا یہ لوگ ایسے ہیں اللہ کا شکر ہے میں ان میں سے نہیں ہوں یہ بھی نہیں ہوں میں تو یہ بھی نہیں ہوں میں اس کے بعد بڑے بڑے نیک لوگوں کا انبیاء کا تذکرہ فرمایا گیا اتنے نیک لوگ کہا کہ اتنا بھی عمل میرے پاس نہیں ہے میں ان میں سے بھی نہیں ہوں کچھ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں اور جنہوں نے اچھائیاں بھی کی ہیں کہا اوہ میں نے اپنے آپ کو پالیا یہ ہوں میں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اصلہ ہوں یا تو وعلیم اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا سہل انہوں نے ہنیف نے اپنے آپ کو قرآن میں پالیا ہے اللہ برکسی ذہین لوگ کتنی جینئس لوگ تھے قرآن میں کہا گے جس میں تمہارا ذکر ہے تو یہ آدمی اپنے آپ کو ڈھومنے لگا اور اپنے آپ کو پالیا اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ تَرَفُ بِذْنُوبِهِمْ خَلَطُ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا کہ انہوں نے نیکیاں بھی کی لیکن کچھ برائیاں بھی ہو گئی ہیں تو نیکیاں اور برائیاں خلط ملط ہو گئی خَلَطُ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا اس میں برائیاں بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں نیکیاں کرتے کرتے کچھ برائیاں ہو گئی ہیں کہا کہ بس میں یہی ہوں میں نے اپنے آپ کو پالیا ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہا اَسَلَّا هُوَيَا تُعْبَ عَلَيْهِمْ اللہ تبارک وطالعہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور میں توبہ کروں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا